علم رکھنے والے لا يحب اللہ الجہ رب السوئی من القول چنانچہ آپ ذہن میں رکھو کسی کے ساتھ برائی ہوئی تو آپ کیا کرے اللہ نے تو شکر ادا کرنے کو حکم دیا جب اللہ نے شکر ادا کرنے کو حکم دیا تو آپ کسی کے ساتھ برائی آرہی ہیں وہ کیا کرے لا يحب اللہ الجہ رب السوئی بس یہ ایک آیت پڑھیں گے جی آپ گھورائیں نہیں لا يحب اللہ الجہ رب السوئی من القول اللہ طرح اس بات کو پسند نہیں کرتا لا يحب اللہ اللہ طرح اس بات کو پسند نہیں فرماتے الجہرہ بسوی الجہرہ کہ تم ظاہر کرو تم ظاہر کرو اعلان کرو بسوی من القول بسوی برائی کا زبان پر لانے سے لا يحب اللہ اللہ طرح پسند نہیں کلتے الجہرہ اعلان کرنے کو بسوی من القول برائی کو زبان پر لائے جائے اللہ طرح اس بات کو پسند نہیں اللہ من ظلم جس طور ظلم ہوا اس پر ظلم ہوا وہ ظلم کو بتا سکتے ہیں کہ جی وہ شخص اچھا نہیں ہے وہ شخص اچھا انسان نہیں ہے بیضا وہاں رشتہ نہ کرو وہاں آپ کے قبل کی پلاننگ ہو رہی ہے وہاں پر بلکل مچ جانا وہاں پر لوگ برائی کر رہے ہیں لہذا وہاں مچ جاؤ تو جہاں اللہ منظوریں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر بتایا جا سکتا ہے کسی کی برائی کو عام کر دینا یہ کسی بھی حالات میں درست نہیں البتہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا تذکرہ لوگوں سے ہو تاکہ تذکرے کی وجہ سے لوگ اس ظلم سے بچ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ایک صحابی آیا صلی اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا سمان گلی میں رکھ لو اور وہاں پہ بیٹھ جو بیو بچوں کو لے وہاں نکلے وہاں نکل کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے کہا بھی کیا ہے کہنے لگے یہ بڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے آپ نے مجھے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تنگ کرتا ہے تم ہوتا چلے جاؤ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اب لوگوں نے بڑوسی کو برا بلا جانا شروع کر دیا ابھی اس کی برائی ضائع ہو گئی اس کو اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا پھر بڑوسی کچھ دیر میں آیا اس نے معافی مانگیا وہ اندر لے گئے گا کہنے لگا کہ میں آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کروں گا اور یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری کوئی بات سننی گا نہیں اللہ طلب خوب سننے اللہ طلب خوب جاننے جب کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اتنا ہوتا ہے کہ میری یہ پریشانی بڑے تک پہنچ جائے میرے بڑے تک میری پریشانی پہنچ جائے بس میرے لیے یہی تسلی کا سامان ہے میرے لیے یہی کامیابی کا سامان ہے تو یہ صرف ان کا سن لینا کافی تو اللہ تسلی دے رہے دیکھو میں سن دے رہا ہوں یہ ایک آیت کے ساتھ اگلی آیت ملی ہوئی ہے اس لیے میں چامل کروں میں نے کہا تھا یہ کیا آیت ہے تو بہت معذرت یہ آگلی اگر تم کوئی نیک کام اگر تم اعلانیاں اگر تم اعلانیاں خیراً نیک کام کرو ٹھیک ہے او تخفوہو یا خفیہ طور پر کرو اس کو چھوگاو او تعفو انسو او تعفو انسو یا کسی کی برائی کو ماف کرو او تعفو ماف کرو انسو کسی کی برائی کو تو اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے ہوئے ہیں نے کیا وہی تمہیں کرنا چاہیے کہ وہ معاف بھی کرنے والے سزا پر بھی قدرت دینے والے لہذا کسی کی بھرائی ظاہر نہ کرو تو یہ مسلمانوں کو ایک آخر میں نصیحت کی تھی منافقوں کے ایک طبقے کے حوالے سے بات مکمل ہوئی اب دوسرا طبقہ یہود کا انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل پڑھیں گے دیکھیں جی ہمارا چند باتیں میں آپ کو بتا دوں ہمارا آج کل مزاج میرہ علم دین کے حوالے سے اور نہ ہمیں علم دین سمجھ میں آتا ہے سیتھا جاتا ہے اس کی جو بنیادی ایک وجہ میں سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ ایسی محنتیں کرتے تھے ایسے کوششیں کرتے تھے ان کو علم دین سے ایک ایسا گہدہ تعلق ہوتا تھا جس کے آج ہمیں ہوا بھی میرے دیں اس کی ایک وجہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہمارے جو پہلے آقابرین جو علم دین سیکھا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو پورا اپنے استاد کے نقشہ قدم پہ چلانے کی کوشش کرتے تھے جو استاد نے کہہ دیا بس اس کے پیچھے پکے اس کے پیچھے تھکے اس کے آگے سوچتے نہیں تھے اس کے آگے کچھ کرتے نہیں تھے بس جو استاد نے کہہ دیا اس کے مطابق کرتے تھے میں اپنے آپ کو پورا اپنے استاد کے سپورٹ کر دیتے تھے شیخ کے سپورٹ کر دیتے تھے پھر اس کی پھر ان کے راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بلکی چھے ان کو ایسا علم حاصل ہوتا تھا ایک کمال دچے کا بہت سے واقعات ہیں وقت زیادہ ہو چکا آپ لوگ بھی تھک گیر ہوں گے تو میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا تو دیکھو جی انہوں نے اپنے آپ کو پورا اپنے بڑوں کے استاد کے حوالے کر دی جب انہوں نے پورا اپنے آپ کو حوالے کیا پھر اللہ نے ان کے لیے علم کے درواز اللہ نے ان کے لیے علم کے دروازے کھولے ایسے کھولے ایسے کھولے کھلتے ہیں سب دھاگے کو پکڑ کے پتا چل جاتا تھا کہ اس کو کیا مرس ہے دھاگہ پکڑتا تھا وہاں سے دوسرا یہاں سے پکڑتا تھا کیا ہے کہ اپنے آپ کو آج اگر استاد کوئی ایسی بات ہمیں کہہ دیتا ہے جو ہمارے عزت نفس پہ زیادہ دمائے رہی ہے تو بس ہم آپے سے باہر ہو استاد کو اقل ہونی چاہیے استاد کو سمجھ ہونی چاہیے ارے بھائی میرے ایک مرتبہ میں کالیج سے گیا تھا مدرسے میں میرے ایک استاجی نے کسی موضوع پر وہ پتھان تھے اور مجھے پشتو آتی نہیں تھا تو ان کی اردو پتھان پشتو زیادہ تھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے کوئی جب صحیح یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اسجد میں بیان تھا تو میں نے ایک بڑے طالب علمدہ جرابیہ کہ مولانا عابد ان کا نام ہے میں نے ان سے کہا کہ بھیکو جی کیسے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں اے کیا کہہ رہے ہو شرم نہیں آتی میں نے کہا کیا ہوا کہ استاجی نے غلط کام کیا میں اب کیا کروں استاجی نے جب غلط کام کیا تو ایسے ہی کوئے ہیں استاجی کے اپنے عزت جائے گی استاجی کے اپنے قدر جائے گی میرا اس میں کیا خصور مجھے کیوں نصیرت کروں استاجی کو جائے گا frequencies کے لئے میاں کبھی استاج کے بارے میں اثر سوچنا بھی نہیں علم سے مہموم ہو جاؤ گی کبھی استاج کے بارے میں ایسی زمان استعمال نہ کرنا تم نئے ہو تم نئے نئے politically سے ہے تم میں سمجھ میں آتے کہ استاج نے لوجیکلی بات کی ہے استاج نے لوجیکلی بات کی ہے تو تم ان کے بїزت دی کروگے تم کہا کہہ ان کو کیا بتا ان کیا بتاتے ہیں کبھی استاج سے بڑا علم کا دعواء نہ کرنا زیادہ سمجھدار ہونے کی کا سوچنا بھی نہیں جب یہ خیال آنے لگے تو سمجھ لینا تم تباہ ہونے والے تم شیطان کے نرغے میں آگے ہیں انہوں نے یہ باتیں اس درد سے کہی تھی کہ میں ہل گیا میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس دارت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے چنانچہ محمد عجمیل صاحب اور مولانا جمشید صاحب دامت اللہ محمد عجمیل صاحب کا محمد عجمیل صاحب کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا حاجی صاحب بھی محمد عجمیل صاحب کے ساتھ ہیں حاجی عبدالوحاف صاحب تو سب حالات میں محمد عجمیل صاحب گھٹ گئے انہوں سے یہ بات چیہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو محمد عجم شید صاحب نے لگے نہیں میں ص غیر ہوں اب اختلاف کریں بالکل اختلاف کریں استاد سے اپنے دلائل لے چنانچہ محمد عجمیل صاحب نے دلائل لیے تو ہی دل میں جب دلائل میں مولانا جمشی صاحب کو سمجھ میں نہیں آکے تو انہوں نے اٹھایا ڈنڈا اور مولانا کی پیٹائیش کرنا مولانا جمیل صاحب کی پیٹائیش کرنا شروع کرتے ہیں یہ بات ہے سم دو ہزار چھے کی تو ہزار چھے تین یہ دو ہزار چھے کی تو مولانا جمیل صاحب کے کچھ مرید کچھ مطالقین ساتھ کے کچھ آگیت ساتھ کہا حضرت آج تو مستاجینی بری زیادتی کی کمیہ کیا کہہ رہا حضرت آپ کو مارا ہے آپ اتنی بڑی عمر ہوگی پچاس سال آپ کی عمر ہوگی اور آپ کو استاجینی آپ کے استاجین سب کے سامنے مارا تو کھا گھڑی رکھو گھڑی رکھو کمیہ استاد کے سامنے کبھی عزت نفس نہیں ہوتی استاد کے کہنے کے بعد عزت نفس ختم جب یہ دعویٰ کیا کہ استاجینی نے میری عزت نفس کی توہین کیا آپ تباہ ہو جاؤ گے چنانچہ وہ دن اور آج کا دن موتا جی میں سب اوڑ رہے ہیں اوڑ رہے ہیں علماء کرام کو بڑے بڑے حضرات کو وقت نہیں دے پاتے اتنا اوڑ رہے ہیں اتنا بڑا دنیا کے چپے چپے دنیا کے کھونے کھونے تک جاتے ہیں دنیا کے ہر ہر زمین کے ہر خطے میں ان کیا بات سنی جاتی ہے چاہاں ان کو اردو سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ٹرانسلیٹ کر کے سنتے ہیں کہا کہ جب سے استاد کا ڈنڈا پڑا اللہ نے چمکا گیا تو کبھی اپنے آپ کو استادوں سے زیادہ قل مند نہیں سمجھنا چاہیے ہاں آپ کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے چنانچہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو علمی حوالے سے استاد کی سپورٹ کیا چاہیے اس میں بے شمار بات ہیں لیکن یہاں ہمارے سبق کے اندر بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں میں ایسا ہی باتیں کرنے سکتا ہوں دنیا دی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سپر سمجھیں گی تو حیرت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ